مٹی کھانا حرام ہے اچھا اب فتاوہ عالمگیریہ میں اس کے اندر بڑی تفصیل آتی ہے جس میں موجود ہے یہ بات کہ مٹی کا کھانا جو ہے وہ مکروح تحریمی اور پھر آگے فتاوہ ابی لیس کبھی اس کے اندر ریفرنس ملتا ہے پھر شمس العائمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح السوم میں اسے ذکر کر کے فرمایا ہے کہ جب اس کو اپنی جان پر خوف ہو کہ اگر اس نے مٹی کھائی تو مٹی اس میں بیماری یا آفت پیدا کر دے گی تو اس کے لیے مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے یہ حکم مٹی کے علاوہ ہر چیز میں ایسے ہی ہے اور اگر وہ اس مٹی سے تھوڑا کھا لیتا ہے یا اسے کبھی کبھار کرتا ہے یعنی کبھی کبھار تھوڑی سی کھا لیتا ہے تو اس میں حرچ کوئی نہیں ایسے ہی محیط میں ہے کہ وہ مٹی جسے مکہ مکرمہ سے اٹھا کر لایا جاتا ہے اور اسے طین احمر کہا جاتا ہے کیا اس کے کھانے میں کراہت اس کراہت کی طرح ہے جو مٹی کھانے کے متعلق حدیث مبارکہ میں آئی ہے فرمایا کہ کراہت تمام میں برابر ہے ایسے ہی جواہر الفتاوہ میں ہیں اور بعض فقہانے سے بخاری یا اس کی مثل مٹی کھانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے جب تک نقصان نہ پہنچا اور مٹی کو کھانے کی کراہت اس کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بیماری اُبھارنے کی وجہ سے ہے اور ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن ابل لیلہ مٹی کھانے کی وجہ سے خریدی گئی لونڈی بیچنے والے کو واپس کر دیتے تھے اور ابو القاسم رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو مٹی کھاتا ہے تو آپ نے جواباً فرمایا یہ یعنی مٹی کھانا عقل والوں کے کام میں سے نہیں ہے ایسے ہی الحاوی للفتاوہ میں ہے اور جب عورت مٹی کھانے کی عادی ہو تو اس کو اس سے روکا جائے گا جبکہ مٹی کھانا اس کی خوبصورتی میں نقصان پیدا کر رہا ہو ایسے ہی محیط میں ہے تو یہ دلائل تھے فقہ کے اب اس زمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے مٹی کی حرمت کے متعلق یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ مٹی کا کھانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں کھانے والے کے لیے ضرر اور جسمانی نقصان ہے اور اس سے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور ضرر بھی ازباب حرمت میں سے ایک ہے شریعت جس طرح اپنے ماننے والوں کی روحانیت کا لحاظ رکھتی ہے اسی طرح ان کی جسمانی صحت کا بھی لحاظ رکھتی ہے لہذا صحت کی حفاظت جو ہے وہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تو فتاوہ الہندیہ میں جلد 6 صفحہ 227 پر یہ تفصیل آتی ہے تو اب اس سے متعلق ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں پھر ملتانی مٹی جو کھائی جاتی ہے اور اسے خواتین کھاتی ہیں کیا اس کو کھانا جائز ہوگا کہ نہیں دیکھیں مٹی بزاتے خود کوئی حرام چیز نہیں ہے لیکن اس کا کھانا انسانی صحت کے لیے عام طور پر نقصانتے ہوتا ہے اس لیے فقہ اکرام نے مٹی کے کھانے کو مکروح قرار دیا ہے لہذا اگر خواتین ملتانی مٹی کھاتی ہوں تو اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہوگی جو صحت کے لیے نقصان دے نہ ہو جیسا کہ فتاوہ عالم گیری میں ہے اور الفتاوہ ہندیہ میں جلد چھ سفا ٹو 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 ٹی سیون پر آتا ہے تو اس میں کراہیت کا پہلو نکلتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ مٹی کھانے سے متعلق علماء کا موقف کیا ہے اسی طرح فتاوہ قاضی خان میں بھی ہے کہ مکروح ہے مٹی کا کھانا کہ اس میں ضرر کے سبب کیس کے اندر ایسی تکالیف مورز وجود میں آ سکتی ہیں جو جان لیوہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ بعض دفعہ اس کے اندر ایسے حشرات کیڑے مکوڑے وغیرہ ہو سکتے ہیں یا ایسے ورمز ہو سکتے ہیں یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو پیٹ میں جا کے ورمز پیدا کرتے ہیں تو فقہ کے نزدیک مکروح ہے اگر ضرر رساں ہے تو اسی لیے خاک جو ہے وہ اس کے مطالق علماء کا یہی موقف ہے اسی طرح ایک اور ریفرنس آپ کو دیتا چلوں باہر شریعت کی جلد ایک صفحہ چار سو اٹھارہ کا کہ مٹی بھی حد زرر تک کھانا حرام ہے کیونکہ اس میں پھر آپ کو نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے اتنی کھا لینا کہ نقصان دے ہو جائے اسی طرح فتاوہ رزویہ کے فوائد جلیلیہ میں ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے یعنی زیادہ کے مدر ہے خاک شفا شریف سے تبرکا قدر چکھ لینا جائز ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر چار صفحہ سیون ٹوینی سیون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرد دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری